بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان مسلم لیگ نون کے جو رہنماز سیاستدان وزیر سب سے زیادہ پرجوش اور متحرک کردار ادا کر رہے ہیں اور ان کی ایکٹیوٹی سیکنڈ ٹو نن اور اپنی جگہ انہوں نے بنائی ہے امینن سے زہانت سے قید و بند کی صوبتوں سے اور والد مرہوم ان کے جو تھے انہوں نے شہادت ان کو نصیب ہوئی سیاسی وجوہات کی بنا پر تو ان کا خاندان ایک موترم اور مقدس فریضہ ادا کر رہا ہے عوام کی خدمت کا ہم نے اس لیے خاجہ ساد رفیق وزیر ریلوے کو ذہم دی ہے کہ آپ جناب آج کل وزیر جنگ بنے ہوئے ہیں تو اتنی تیزی آپ نے کیوں پیدا کی ہے اور سب سے پہلے میں یہ سوال کروں گا ان سے آپ کے بیاب پر کہ مخالف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میاں محمد نوازشیف کو پنامہ پیپرز کی وجہ سے سپریم کورٹ میں لے کے آئے ہیں عدالت ان کو ڈسکوالیفائی کرے ان کو کوالیفائی رکھے ان کے خلاف کچھ نہ کرے ان کو گھر بے ہی دے عدالت کا کام ہے لیکن میاں محمد نوازشیف وزیراعظم پاکستان اور خاجہ ساد رفیق ہر طرف ان کو سازش کی بو نظر آ رہی ہے تو سازش کون کر رہے ہیں جاج کر رہے ہیں جرنیل کر رہے ہیں جرنلس کر رہے ہیں یا عوام کر رہے ہیں یہ خود ہی کافی ہیں جی خواہد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو آپ نے ارشاداتِ علیہ فرمائے ہیں بڑی مربانی آپ نے خاجہ رفیق صاحب کا اور ہمارے خاندان کی جد و جہد کا ذکر کیا ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ آج کل میں آپ کو شویلہ جبالہ نظر آ رہا ہوں اور کچھ میرے ساتھی تو ظاہر ہے اس کا ایک پس منظر ہے ہم کافی عرصے سے انچی ذرہ ابھی انچا ہو جائے گا ہم کافی ہم کافی عرصے سے اپنے جو ہمارے سیاسی مخالفین ہیں اور وہ سیاسی مخالفین صرف سیاسی جماعتوں میں نہیں ہیں وہ بعض میڈیا چینلز پہ بعض اینکر رماح حضرات بھی موجود ہیں جو صبح دوپیر شام ایک ہی کام کرتے ہیں ان کی باتیں بھی سنتے ہیں باتیں سنتا رہا تھا آدمی لیکن جب کوئی گالیوں پہ اور بہتان تراشی پہ اور دشنام پہ اترے اور مسلسل ایک ہی راہ گلا پہ تو گالی کا جواب گالی سے تو نہیں دیا جا سکتا لیکن پھر گالی کا جواب دلیل سے ضرور دیا جائے گا اور دلیل دیتے وقت بعض اوقات آپ لاؤڈ ہو جاتے ہیں اور جلسہ گاہ میں اور ٹاک شو میں فرق ہوتا ہے اس لیے جب آپ کو ہم جلسہ گاہ میں نظر آتے ہیں تو مختلف نظر آتے ہیں مگر جب آپ کی خدمت ناظر ہوتے ہیں تو عورتے ہیں تو اور طرح سے ہیں لیکن جواب تو دینا ہی پڑے گا اگر جواب نہیں دیں گے تو سازش کونٹ کر رہا خواہد صاحب یہ ادھر آؤ تو دیکھئے بات یہ پنجابی جو مرضی کرو دیکھئے بات یہ ہے نظر صاحب توزی کچھ نہیں پوچھ رہے توزی کو قصر پوری کر رہا نا پھر پوچھتا دیکھئے گزارش یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ طاقت کے بل پہ گھراؤ ڈال کے دھرنا دے کے الزامات لگا کے یا بہتان کی دھول اڑا کے یا سڑکوں پہ ڈالتے لگا کے وہ جمہوریت کو ہمیں چلتا کر دے گا میں سمجھتا ہوں کہ وہ جمہوریت کی خدمت نہیں کر رہا بلکہ سازشی کر رہا ہے کیونکہ دودھ پیتے بچے نہیں ہیں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ڈیلیبریٹلی کر رہے ہیں سارا کچھ خواہد صاحب یہ ایک تاثر یہ ملنے لگ پڑا ہے بلکہ رانہ سناولہ صاحب نے تو کال کھل کے کہا ہمارے ہی پروگرام میں کہ اگر میں نے بھی ان سے پوچھا کہ کون سازش کر رہا ہے اور انہوں نے کہا کر غیر جمہوری طریقے سے اٹھایا گیا ہمارے حکومت کو تو ریزسٹ کریں گے تو میں نے کہا کہ بھی کیا غیر جمہوری طریقہ ہو سکتا ہے صدر تو صدر ممنون حسین ہے فیٹی ایٹ ٹو بھی نہیں ہے فوج بھی اب اس مورڈ میں نہیں ہے تو کون سازشہ انہوں نے کہا کہ اگر عضالت بھی میاں نواز شریف کو اٹھائے گی تو یا ایسا کام کرے گی تو وہ ایک قسم کا ایک الیکٹڈ لیڈر کو اٹھانے کے مترادب ہوگا جس کو برداشت نہیں کیا جائے گا تو اگر میں آپ کے یہ جو لوئے کچھنے والی بات تھی یا کتاب کے کچھ صفحے غائب ہونے والی بات تھی تو یہ عضالت کو کوئی کرنے کیوش کی جا رہی ہے یہ کیا ہے یہ مسئلہ ہے یہ پاکستان کی جو موزز عالی عضالتے ہیں ان کی آزادی میں اور اس آزادی کی جڑوں میں ہمارا خون بھی شامل ہے یہ آزادی ایسے ہی نہیں ملی ہے ہم نے بھی جیلیں کاتی ہیں اور مشرف آمریت سے لڑے ہیں دو بار تو میں بھی جیل گیا ہوں تو جس آزادی کے حصول کے لیے آپ نے فیزیکلی کانٹیبیوٹ کیا ہو آپ کبھی نہیں چاہیں گے وہ آزادی کوئی بھی ان سے سلب کرے بھلے وہ ہم ہو تو یہ ہمارا بالکل بھی ایسی کوئی نہ ارادہ ہے نہ نیت نہ ہدف ہے اور جب یہ صفوں والی بات کی گئی تھی میں نے اسی رات ڈیڑھ بجے جب بعض ٹی وی چینلز نے اس کو ٹویسٹ کیا اور بعض اینکرز نے تو اس کی کلیریفکیشن ایشو کر دی تھی پھر ایک اور ٹی وی پروگرام میں بھی ایک اور ٹی وی چینل پہ جب سوال کیا گیا میں نے واضح کیا اور اب بھی آپ میرے بڑے بھائی ہیں اور چوزی صاحب بھی میرے بڑے ہیں میرے بان ہیں میں پوری ذمہ داری سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا عدف ہمارے وہ سیاسی مخالفین اور حاسدین ہیں جنہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ایک آنکھ نہیں باتتی اور انہیں صرف ہر چیز سیاہ نظر آتی ہے ان کو جواب دینا ضروری ہے اور جو جج صاحبان کے ریمارکس ہیں میں اس پہ ضرور میں ارز کروں گا کہ اگر وہ ریمارکس صرف آنریبل جج صاحبان کے ریمارکس رہیں تو اس پہ تفسرہ مناسب نہیں ہے لیکن اگر ان ریمارکس پہ ٹاک شوز ہوں اور وہاں بیٹھ کے بعض لوگ سب نہیں بعض لوگ اس کو ٹویسٹ کر کے اس میں سے اپنی مرضی کا مطلب نکالیں گے تو وہ پھر ان کے ریمارکس نہیں رہتے خانج صاحب یہ کیا ایک نیا ایک نیا نوم بن گیا ایک زمانہ تھا میں جب سپریم کورٹ کی کورٹ کرتا تھا تو وہ جب تک ریجسٹرار سے کلیر نکل آرنے ہیں جو پروسیڈنگز ہیں ہم بڑا ڈرتے تھے لیکن اب بھی یہ کیا فری فار آل ہو گیا کہ یہ جس سے تخہر کے بعد ججز بھی ٹکر چال رہے ہیں انہوں حق کے مختلف اس کے بعد ایک روز منڈلی سجائی جاتی ہے سبریم کورٹ کے بار وہ آپ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں آپ ان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں پھر شام کو ہم بیٹھ کے اس کا بقیوں دیڑتے ہیں تو یہ کیا وجہ کیا ہے یہ کہ یہ ایک نیا پاکستان میں جو ہے اتصاب کا نظام آیا ہے دیکھیں مہترم نظامی صاحب گزارش یہ ہے کہ عدالت اور وہ بھی جب سپریم کورٹ آف پاکستان جو ملک کی عالی ترین عدالت ہے وہاں پہ جو مقدمہ چل رہا ہے اور وہ ایک مقدمہ زیر سمات ہے اس پہ باہر نکل کے سب سے پہلے دیکھ لیا جائے تفسریں کس نے شروع کیے کس نے اس کو ٹویسٹ کیا ہم تو بڑی لیٹر سٹیج پہ انٹری ڈالی ہے جب عمران خان صاحب نے زبان موں میں ڈالی نہیں اور روزانہ آکے شہرہ دستور پہ اپنی عدالت نہیں لیکن اب لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ بڑے نرام ہیں آپ گرہ میں زیادہ وہ سن لیں میں اس پر میں ری ایکٹ کرتا ہوں بلکل آپ کو صحیح جواب دوں گا اور امان داری سے تو جب انہوں نے بلکل بے لگام ہو گئے اور انہوں نے عدالتی کاروائی کو سڑک پہ لا کے تو اس کو اپنی مرضی کے معنی پہنانے شروع کی اور مسلسل تو پھر ہم ایک دو آدمی آگے آئے اپنی پارٹی کے اور ہم نے آکے تو ان کی مزاج پرسی کی عمران خان صاحب کی وہ مزاج پرسی بعض وقت سخت بھی ہوئی ہوگی مزاج پرسی تو پھر اس طرح ہی ہوتی ہے اس طرح کے آدمی کی تو اس کے بعد اب وہ کچھ پیچھے ہٹنے لگے ہیں اور ایک اور بات ہے اب ان کو نواز شریف صاحب سے زیادہ میں رانہ سناولہ صاحب اور خاجہ صاحب صاحب یاد آتے ہیں تو میں اپنی سیاسی حکمت حملی چھپا نہیں رہا ہم نے انہیں انگیج کرنا تھا وہ انگیج ہو گئے ہیں that's it لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ میاں محمد نواز شریف کا نہ کوئی کیس ہے نہ ان کے پاس ڈاکومنٹس ہیں اور وہ پیسے لے گئے اور وہاں انہیں فلیٹس خریدے یہ مخالفوں کا پروپیکنڈ ہے آپ جائے اس کو کاؤنٹر کرنے کے آپ کیا جو رویہ ہے نا پچھلے ایک مہینے سے معاف کرنا آپ کو آپ سے مراد خواجہ صاحب رفیق نہیں یعنی جو جنرل ان کی وہ یہ ہے کہ یہ کیس کی لوز کر گئے آپ یہ روڑے رپیزے دریئے گاڑی گلوڑے دریئے آپ پرین ناکامی چھپا رہے ہیں نہیں نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دریل نہیں رہی تو نہیں یہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں یہ وہ کہہ رہے ہیں جو یہ روز کہتے ہیں لیکن یہ ان کا حق ہے یہ ان کا سٹائل ہے یہ جسٹس غلام اسے ہیں انہوں نے فیصلہ صادر کر دیا اس لئے یہ چوئی صاحب گلانہ سے مائنڈی نہیں کہہ رہتے ہیں درینا تعلق ہے نا دنال انہوں نے آزادی ہے جواب ہے یہ آج میں بیکی گیا تھا میاں نواز شریف صاحب میں بڑا افتتاق کیا اور وہ پروجیکٹ جو ہے ما شاء اللہ اب چلنے والا ہے روزوں کے اندر اور اس کے ٹیسٹ آنے شروع ہونے والی ہے اور جو کیا کہتے ہیں کمبائنڈ سیکل ہے دو ٹربائن جو ہیں وہ چلو ہو چکے ہیں آج میاں نواز شریف اس کا افتتاق بھی کیا لیکن دوسری درہ میاں صاحب کانشنس تھے اس چیز کے کہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جب سے یہ پنامہ گیٹ ہوا ہے یہ کئی پروجیکٹ کا چار چار دفعہ افتتاق کر چکے ہیں تو اس پہ نواز شریف صاحب نے یہ تفسرہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا امنام لیے بغیر کہ جو محنت کرتا ہے وہ فیتے کر رہا ہے وہ فیتے نہیں کٹے گا تو اور کیا کرے گا اب برداشت کرو تو مقصد ہے کہ یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ اس کا پروجیکٹ سے کیا تعلق ہے جو آپ نے آپ سائیوال پہ بھی یاد ہے آپ سے ملاقات ہوئی تھے بھی ریسنٹلی اور اب یہ بھیکی اور دوسرے پروجیکٹس بھی لگ رہے ہیں تو بجلی تو بڑی آ رہی ہے بس سے دیکھئے پنامہ کیس کی سماعت سے تو ہمارے وکلا کا تعلق ہے پنامہ کیس جو روڈ پہ لگا ہے اس سے ہمارا تعلق ہے جتنی دیر ہم پر حملہ ہوگا ٹکا کے اس کا ہم جواب دیں گے اب آجیں ان پروجیکٹس پہ تین تین ساڑھے تین تین سال پرانے پروجیکٹس ہیں جو اب کمپلیشن پہ آ رہے ہیں اور ظاہر ہے جب کوئی پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا یا کمپلیشن کے نزدیک ہوگا آپ وہاں جاتے ہیں وزٹ کرتے ہیں اس کی تکمیل کرتے ہیں اور جو منصوبہ لگائے گا وہ افتتاہ نہیں کرے گا اور وہ افتتاہ کرے گا جو سارے دن دوتا رہتا ہے بیٹھ کے اور خود کچھ کرتا نہیں ہے نہیں ویسے یہ آپ نے کیے تو ریکارڈ نظامی صاحب آپ تو تشریف لے گئے تھے کچھ اور جنلیس کے ساتھ آج بکھی گئے تھے پہلے میں بھی گیا تھا جب اس کی کیا تھی ارتھ بریکنگ ہو رہی تھی یہ دوزار پندرہ میں تو آج آپ وہاں تھے تو وزیراعظم نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میں نے قوم سے سچ بولا ہے تو اپوزیشن کا تو سارا چارج ہی ہے کہ سچ نہیں بولا گیا تو یہ کس چیز کا جواب ہے یہ جھوٹ اور سچ کا فیصلہ تو یہ علامیہ کر سکتا ہے یا ادھر عدالت کر سکتی میں اور آپ کسے کر سکتی نہیں ایک اور جگہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کے بعد جھوٹ اور سچ کا فیصلہ انشاءاللہ دوزار اٹھارہ میں عوام کی عدالت میں ہوگا عوام کی عدالت کا یہ ہے اور یہ جو آپ نے فرمایا ہے نظامی صاحب آپ اس کے خود وٹنس ہیں آپ ساہی وال گئے ہیں آپ نے دیکھا ہے جہاں بلکل کھیت تھے وہاں پہ بقاعدہ ایک پلانٹ بن چکا ہے اور وہ تیرہ سو بیس میگا وارٹ کی بجلی کی پروڈکشن کی تجرباتی اس کا کام شروع ہو گیا اور چاندوہ میں پروڈکشن شروع کرے گا آج آپ بکھی گئے ہیں ایٹی فور پرسنٹ کام اس کا مکمل ہے تو سر یہ باتیں ہیں نعرے تو نہیں ہیں ہم نے تو کام کر کے دکھا دیا ہے انشاءاللہ اور لوٹ سریڈنگ کے جو گھنٹے ہیں وہ کتنے کم ہو چکے ہیں خواہیہ ساد رفیق صاحب جلاب والا آپ تو لوگوں کو ڈرہا رہے ہیں دوزار ٹھارہ میں کہ ہم نے کام دی گالنا سننا ساڑی ایک کو پاسے رہا نا ساد رفیق صاحب کام دی گالنا سننا آپ نے مخالف پروپیگنڈا آپ پر دینے تو اسی پہلے آپ نہیں تھے گال کرو میرے نا میرا کوئی بریہ نہیں کتی تریبی کر دیا کروں کسے کم دے ابھی چلو میں نہیں کی اچھا انہیں بہت اتردے خیال کافی ہو رہا آپ کے مخالف یہ سمجھتے ہیں کہ جزرات تباہ جہاد برباد انڈسٹری بند جی آپ نے رونا رو سارے انڈسٹریلیس روڑے طرح تھا جی اس کے بعد غریب پریشان کسی کو ناانصافی سے نجات کے لیے ان کی دادرسی کا کوئی سسٹم نہیں ہے کرپشن کا دور دور تک پھیلی ہوئی ہے تو ان حالات میں ان کو تو کینڈیڈ نہیں ملیں گے انہوں نے الیکشن کیا جوتنے ہیں اس کا آپ جواب دے آپ کا کیس کیا اتادک موقف ہے یا کسی اور موقف ہے آپ اس کا جواب دے آپ نے مقالبانے بھائی ہے اس نے شامل چلو منوی شامل کر لو توسیٰ تے پیلے نہیں ہوں دے صاحب صرف شباہ شریف زیاد تک نہیں آفٹر شاوٹ بریک ویلکم بیک جی خواجہ صاحب جی جوئی صاحب تو کیا آپ لے کے جائیں گے لوگوں کے پاس بڑا پلاس ہے کوئی آپ کی گورنمنٹ کا جہا وائن ٹو تھری کر دیتا ہوں کراچی کے آمن لوٹ رہا ہے بلوچستان کے لوگ پہاڑوں سے اتر رہے ہیں ہسلائی رکھ رہے ہیں مین سٹریم میں آ رہے ہیں ہماری جو انڈسٹری ہے جسے کہا جا رہا ہے کہ دیڈ ہوئی ہے انڈسٹری جو ہے وہ دوبارہ ری بیلڈ ہو رہی ہے سی پیک پاکستان میں جو خواب تھا عملی حقیقت بن گئے ہیں پاکستان کے اندر لوائنڈ آرڈر کی سیچوئیشن بہتر ہوئی ہے جو ایکسٹریمیسٹ تھے اور جو یہ دھماکے کرتے تھے ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے سیول اور فوج کے مشترکہ اشتراک کے ساتھ اس کے علاوہ ریلویجہ سے ادارے جو کبھاڑ خانہ بن گئے تھے وہ اپنے پاؤں پر واپس آ گئے ہیں موروور یہ ہے کہ لوٹ شیڈنگ اور جو توانائی کا بہران تھا ہم نے وعدہ کیا تھا خزانہ خالی تھا اس کو ہم نے نپٹا ہے اور آج لوٹ شیڈنگ کے گھنٹے کہیں کم ہو چکے ہیں اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ ریکارڈ سطح پر آئے یہ تو سات اٹھ موٹی موٹی باتیں ہیں اگر آپ مجھے محقہ دیں سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ پرائیمنٹر صاحب نے کہا کہ اسیہ کا سب سے زیادہ گروئنگ ہے یہ بھی کہتے ہیں لیکن جو اس کی فلپ سائیڈ بھی تو ہے نا جی وہ تو ہوگی غیر ملکی کرزیں بہت بڑھ گئیں پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب ریولیوز نیچے جا رہے ہیں آپ کے ایکسپورٹ کا حال یہ ہے کہ جو ہماری جو پچیس بلین پہ تھی جب دوہزار تیرہ میں کہا کیونکہ آپ بینچ مارک لیتے نا وہ انیس بیس بلین پہ آگئے ہیں وہ ڈالر روپے تو یہ صورتحال میں خواہد صاحب یہ دونوں سائیڈیں دیکھنی پڑھیں گی نا آپ کو سر بات یہ ہے کہ ملک کا تو آوے گاوہ بگڑاوہ تھا اور ایک جلتاوہ پاکستان میں ملا تھا ہم نے ایمانداری سے کام کیا ہے اور وہ کام جو الحمدللہ گراؤن پہ جگہ جگہ نظر آ رہے ہیں ہمارے کام میں کئی خامیاں بھی ہوں گی نیت میں کوئی خرابی نہیں ہے یہ سو بلین تک جا سکے گی ایکسپورٹ جو آپ کا مطبعہ نظر تھا سو بلین تک طالب علم نہیں اس کا یہ راتی ہوتے تھانڈ زیادہ لگی تو اس کے لیے عساق دار صاحب یا خورم دستگیر صاحب سٹیٹسٹکس پہ بات کرتے ہیں اچھے یہ بتائیے چلے یہ بات آپ نے بڑے صحیح کہیے اب ریلوے پہ آ جائیں آپ نے کہا آپ نے لوکو موٹرز بھی آگئے ہیں اس دن میں بڑا خوش ہوا کہ جناب وہ آپ کی آندری میں بھی اضافہ ہوگا جب یہ ایک اکانومی جب چلتی ہے تو ایک انٹر اپنڈنٹ ہیز ہوتی مثلا کتنی آپ کی ریلوے کی ٹرین چلیں گی روز کوئلے کی پانچ چلیں گی سائیول پلانٹ کے لیے لیکن میں اجازتہ ریلوے بات کروں جی جی بلکل بلکل سر اگر بلکل وان ٹو ٹری کریں نہیں نہیں آپ کی خواجہ صاحب رفیق صاحب آپ کی جو کار کر دیئے ہیں وزیر ریلوے طور پر وہ پچھلے تمام وزراء سے کہیں بہتر ہیں اور کئی گناہ انہوں نے ریونیو کو جنریٹ کیا ہے ٹرینوں کی وقت پر آمد جامد ہو گئی ہے لوگ جو ہیں وہ مطمئن ہیں کہ نہیں نہیں یہ کہتے ہیں نا تعریف نہیں کرتے ہیں اچھے آپ وقیل بن گئے نہیں اور ابھی صاحب مخالف جو ہیں انہوں نے بھی ان کے اوپر یا ریلوے کے اوپر کرپشن کے چارجز نہیں لگائے تو میں کہتا ہوں خواجہ صاحب رفیق کو وزراء آدم کیوں نہیں بناتے ان کے اوپر تو چارجز نہیں ہیں میرا بات میں سوال آنا ہے ان سے تو آپ جو ریلوے کے یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو پانچ چلتے ہیں اس پہ کوئلہ ہے کہ وہاں اس سے آپ کی انکم میں زفاق اور اس کے لئے لوکو موٹیوز بھی بنائی ہیں آپ نے پھر میں نے سنا ہے جو یہ جو ویگنز ہیں یہ بھی لوکو شیڈ میں اب دوبارہ کام شروع ہو گیا کیاریش فیکٹری میں کیاریش فیکٹری میں میں صرف بتاتا ہوں یہ جو کول آپریشن ہے یہ پاکستان ریلوے کی تاریخ کا سب سے بڑا کول آپریشن ہوگا جو سٹارٹ ہوا ہے اس کے لئے سات سو اسی ہوپر ویگنز ہم نے پاکستان میں مگوائی ہیں جو پہلے کبھی نہیں آئی دو سو بنی بنائی پانچ سو سے ہماری فیکٹری میں بن رہی ہیں اور یہ سکسٹی پر منت کے حساب سے بنیں گی ابھی فورٹی بن رہی ہیں تقریبا لوکو موٹیوز ہم نے امریکہ سے جی کے منگوائیاں جو ٹاپ آف لائن ہیں سٹیٹ آف دی آرٹ لوکو موٹیوز ہیں وہ بھی شپنٹ پہلی آگئی ہے دوسری پہنچنے والی ہے تقریبا پانچ ساڑھے پانچ ارب روپے انشاءاللہ تعالی ہم ارن کریں گے صرف کول آپریشن سے لیکن اگر ہم آپ کو سٹیٹسٹکس بتانا چاہوں تو جب یہ محکمہ ملا تھا بلور صاحب سے ہمیں تو اٹھارہ ارب روپے ریونیو تھا ہماری انکم تھی جو ہم نے تیس جون دوہزار سولہ تیس ارب روپے زیادہ بلکہ اور عام آدمی کے لئے کرائے اب نہیں بڑھایا سر اٹھارہ ارب سے اٹھائی ہے ابھی تو اس سال کا جب اینڈ ہوگا تو فورٹی ون بلین پہ چلے جائیں گے انشاءاللہ چھتیس بلین پہ جا چکے ہیں تیس جون دوہزار سولہ کو ہنڈر پرسنٹ اضافہ کیا تھا جو فریٹ تھا وہ ایک ارب اسی کروڑ ہم کماتے تھے ہم نے گیارہ ارب سے اوپر کمایا تیس جون دوہزار سولہ کیونکہ مالی سال کے حساب سے کیلکولیشن ہے آپ کا جو پیسنجر ہے ڈیڑھ کروڑ پیسنجر ان ساڑھے تین سالوں میں سسٹم میں واپس آئے ہیں پنکچوالیٹی برباد ہو گئی تھی ٹرین پہنچتی نہیں تھی ٹائم پہ وہ ٹوینٹی فائیو سے ایٹی پرسنٹ پہ الحمدللہ آئی ہے آئل سٹاک ایک دن کا رہ گیا تھا بیس دن کا آئل سٹاک ہمارے پاس موجود رہتا ہے ہمارا ہر مسافر جو ہے اس کی لائف پوسٹل لائف کے ذریعے انشورڈ ہے اس کے علاوہ ہم ای ٹکٹنگ لے آئے ہیں جو پہلی بار ہے پاکستان کے اندر ہم نے اپنی کوچیز کی ٹرینز کی لوکوموٹیوز کی حالت بہتر کی ہے سو فیسر سکیز جو حادثہ تو رہے ہیں پانچ دن بیس دن بندہ روز مر رہے ہیں میں اس کو ذرا ڈیٹیل پوچھنے لگا جانتی ہے کہ جو آپ کی انمینڈ ریلوے کلوسنگ ہیں یہ آپ کہتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ کا کام ہے پنجاب گورنمنٹ کہتے ہیں آپ کا کام ہے باقی صوبوں میں انمینڈ جو کراسنگ نے کافی حد تک ان کو کم کیا گیا پنجاب میں وہی ہے اور آج بھی آتھا ہوا ہے ایک یہ دوسرا یہ جو کوئلے کی آپ نے بات کی ہے یہ کوئلہ ابھی آنا نہیں شروع ہوا تو چوری اور نہ بھی شروع ہو گیا اس یہ دو سوال ہے جو کوئلے کا جواب ہے اس کا سمپل ہے کہ تجرباتی ٹرین چلیئے تو ایک جو ہپر ویگن تھا اس کا ایک لیور ڈھیلا ہو گیا تھا یا کسی نے کر دیا تھا ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور وہ کوئلہ لیگ کر گیا راستے میں تھوڑا تھوڑا گرتا رہا وہ چوری نہیں ہوا لیکن چونکہ یہ پہلی بار آئے ہیں اور اس کی ایک ٹیسٹ ڈرائیو تھی اس میں ٹیدن پرابلم آتے ہیں ہم نے اس کا سولوشن ڈون لیا ہے دوسری بات وہ بلکل چوری نہیں ہوا دوسری بات آپ نے فرمائی ہے جو اس سے پہلے بات کی ہے وہ کیا کیا آپ نے حادثات اور میننگ آپ کی ہوئی پاکستان ریلوے کے سسٹم میں اڑھائی ازار کے قریب ان مینڈ ان سگنل ان مینڈ لیول کلوسنگ ہے جہاں نہ گیٹ ہے نہ بندہ کھڑا ہے نہ کوئی سگنل ہے یہ ہم نے انہیرٹ کیا ہے پی 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 کے پانچ سالہ دور میں میں فگر دے رہا ہوں صرف سات لیول کلوسنگ کو ان مینڈ سے مینڈ کیا گیا تھا ہم نے ان پونے چار سالوں میں ایٹی مینڈ کیے ہیں اور جانے سے پہلے سو کے قریب ہم نہیں لیکن میں سٹیسٹک دیکھ رہا تھا سندھ میں سب سب آن مینڈ پیسل کلوسنگ جو ہیں ان کو انہیں یہ نہیں ایسی نہیں ہے بالکل غلط ہے یہ بات سندھ میں پانچ سو سے زائد آن مینڈ ہے پنجاب میں گیارہ سو سے زائد ہے وہ تو پہلے سے سسٹم میں تھے نا جی پیسے صرف شہباز شریف نے دیئے ہیں قانون یہ ہے کہ جو صوبے کی حکومت تھا یا زلے کی حکومت وہ پیسے دے گی جو ریلوے ٹریک کے اوپر سے اپنی روڈ کو گزارتی ہے قانون میں نے نہیں بنایا لیکن ابھی ہم آؤٹ آف باکس سلوشن پہ جا رہے ہیں ہم نے بات ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بی او ٹی بیسیز پہ ہم انڈر پاسیز کے لیے لوگوں کو اور پرائیویٹ کمپنیز کو لائیں تاکہ لیول کراسنگ کی ضرورت نہ رہے اور لوگوں کی زندگی آسان ہو لیکن اس سے وقت لگے گا لیکن یہ موڈل ہم انشاءاللہ بنا جائیں گے اور کوشش کریں گے پائلٹ پروجیکٹ بھی شروع کر جائیں لیکن ایک میری درخواست ہے عوام مناسے بھی کہ جہاں انمینڈ لیول کراسنگ ہے یہ نو ہزار سے زائدہ ہیں انڈین ریلوے میں جو ہم سے تیس سال آگے جا چکی ہے وہاں ان کو کم از کم دیکھنا چاہیے کہ ٹرین آ رہی ہے کہ نہیں تب کراس کریں آج بھی جو بسیر پور میں حادثہ ہوا ہے وہ انمینڈ تھا اور چنچی رکشے والا بدکسمت ڈرائیور تھا گیارہ بجے کوئی فاغ نہیں ہے اتنی بڑی ٹرین سامنے سے آ رہی ہے اس بیچارے نے جلدی سے گزرنے کی کوشش کی اور وہ ہٹ کر گیا تو ٹرین پٹھلی سے نہیں اتری لیکن ٹرین کے آگے خود تو نہیں کم از کمانا چاہیے یہ ایک اہم بات ہے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہم جتنے میکسیمم مینڈ کر سکیں ان کو کر جائیں گے لیکن اہم بات یہ ہے جب سی پیک آ جائے گا تو مین لائن وان پیج چودری صاحب کوئی ایسا فاتک باقی نہیں بچے گا جو سگنل نو بلکہ فاتک ختم کیے جائیں گے اور انڈر پاس بنایا جائیں گے تب ہی ٹرین وان سکسٹی میں چلے گا یہ چھ مینے ہو گئے ہیں یہ تو بنا نہیں ہے آپ کے حلقے کا ابھی تک کام ہو رہا ہے یہی سیمنہ فاتک سے نہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ تو آپ اس کا کریڈٹ دیں وہ ایک نالا سطح پانی کی گزرگاتی جز میں ہم گزرتے تھے تو وہ میں نے سی ایم صاحب کو کہہ کہ تو اس کو ایک منی انڈر پاس پر ڈیزائن کروایا ہے کہاں میں نے خود رکوا دیا تھا کوشش یہ تھی کہ بجائے انڈر پاس کے ایک فلائی آور بنی مگر ہمیں آرمی سے آگے جگہ نہیں ملی جو آگے آرمی کی یونٹس ہیں سو ہم نے وہ دوڑھ ڈیڑھ مینہ ایفٹ کی اور اب یہ اسی مہینے کے انڈ پر انڈر پاس کھل جاگا ٹریفک کے لیے اچھا تو جو ریلوے میں ایک ڈیڑھ لاکھ بندہ برتی کرنے جا رہے ہیں وہ میرٹ سے کرنا ہے یا پرچیاں سے کرنا ہے ہماری جو ٹوٹل نہیں اس کا آپ نے جواب دینا ہے اور لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری ریلوے جو ہے کب یہ جدید ہوگی ہم جو ہے نا لاہور سے بیٹھے ہیں اور آٹھ داس گھنٹے میں کراچی پہنچے میرے کچھ سیاسی سوال تجھنا ہے میں ایک منٹ میں جواب دے دیتا ہوں نہیں ابھی واپس آگے دیں آپ تفصیل میں دیں آپٹر شاوٹ بریک ویلکم بیک دیو خواہشات حضرت رفیق تھا سر آپ نے سوال کیا دو تھے برتی کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری ٹوٹل جو سٹرنگھ تھے وہ اسی ہزار کے قریب ہے اور ایک لاکھ پچیس ہزار ہمارے پینشنر ہیں اور ہم ہمارے پاس جہاں ضرورت نہیں تھی وہاں بہت لوگ ہیں اور جہاں ضرورت ہے وہاں سے جو سکلڈ ڈیبر ہے وہ گلف میں جا چکی ہے وہاں نئی ریلوے بن رہی ہے اور وہاں ان کو خاصی اچھے محافظے ملتے ہیں تو ہم ضرورت کے تحت برتی کرتے ہیں اور کوئی ایسی برتی نہیں ہوتی جس کے لیے باقاعدہ اس کا جو انٹی ایس ہے بعد میں پچیس تیسا عدد پینشن بھی تو یہ برتی تو پیور میریٹ پہ ہوتی ہے سی پیک سے ہمارا جو ارلی ہارویس پروجیکٹ ہے وہ ہے پشاور لاہور کراچی کی مین لائن ون جس پہ سیونٹی پرسنٹ فریٹ اور پیسنجر کا آپریشن ہے ہمارا یہ انشاءاللہ پانچ سال بعد مکمل ہوگا ایک سو ساٹھ پہ ٹرین چلے گی پنڈی سے لاہور اڑھائی گھنٹے تقریباً سفر رہ جائے گا اور لاہور سے کراچی ساڑھے دس گیارہ گھنٹے میں ماشاءاللہ یہ جو موٹر وی جو ابھی یہ خالی ہے وہ ذرا تھوڑی سی دیورسی فائے ہو جائے گی یہ دراصل ہوا یہ ہے کہ ریلوے سے ایمفیسز جو ہے سڑکوں کی طرف چلا گیا ہے آپ اس کو دوبارہ لے اچھا خیال صاحب میں ایک سیاسی سوال آپ سے پوچھنا گی دیکھیں نا آپ کہتے ہیں کہ ہمیں عدالت پر پورا اعتماد ہے امران خان بھی کہتے ہیں اور میاں نواز شریف کو ڈسکوالفائی کر دیتے ہیں مطلب ایک پوسیبیلٹی کے طور ایپو ترٹیکل بات کر رہا ہوں خدا نا خاصتہ مفروض ہے نا آپ کے پاس کوئی پلان بھی ہے آپ کی پارٹی کے پاس کہ اگر ایسا ہوا تو کیا لائے امخل اختیار میں دیکھیں نا نبنہ حاضر نا نہیں میں بنا سیریز سوال پہتے ہیں سیاستدانوں سیاستدانوں کی جو کولیفکیشن ہوتی ہے میں تو ہسٹریکل جواب دینا چاہتا ہوں جو ہسٹری میں جو سب اکسی کا ہے سیاستدانوں کی کولیفکیشن اور ڈسکوالیفکیشن صرف عوام کے عدالت میں ہوتی ہے جی جی ہو گیا ایتنے ہی کیا مطلب یہ کیا جواب ہو میں تو بالکل بڑا معنی خیز یہ نہیں مان رہے نہیں نہیں میرا مطلب ہے کہ ان کا یہ موقع ہے کہ آفٹر آل ہارک پارٹی میں کوئی ہوتا ہے سکسیشن کا نظام ہوتا ہے یا سیاسی ایسی مرحلے پر جبکہ پینامہ پیپرز میں نواز شریف صاحب کا نامی نہیں ہے ان دو بچوں کا ذکرہ جو نون ریزڈنٹ پاکستانی ہے تو ہم یہ مفروضہ کیوں مانیں تو آپ یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ جو عدالت کا فیصلہ اور نواز شریف کے خلاف آئی نہیں ہمارے بکلہ کا خیال یہ ہے کہ ہمارا کیس جو ہے وہ بہت مضبوط ہے اور چونکہ ایک شخص جس کا نامی نہیں ہے اس کو آپ کیسے سزا دے سکتے ہیں یہ ہمارے بکلہ نے میں بتایا ہے اب میں وکیل تو نہیں ہوں ایک اور بات جو اس کے حوالے سے کہی جاتی ہے کہ جی یہ سارا جو ہے نا معاملہ چاہے وہ قطری شزا دے گا خات تو اور معاملات ہو اس سے میاں نواز شریف جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیکنیکلی تو شاید بچ جائیں اور یقینن شاید میرے خلد جیسے کہہ رہے ہیں آپ نامی نہیں ہے تو شاید بول کے یقینن ایسے ہی ہو شاید کہ ان کا وہ صاحب وجہ لیکن مورلی سپیکنگ ان کا کیس ٹیمج ہوگا کیا آپ سمجھتے ہیں ایسے ہی؟ نہیں میں یہ نہیں سمجھتا البتہ میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ پینامہ کیس کا فیصلہ جو ہے وہ جتنی جلد آئے گا اتنا ہی بہتر ہے کیونکہ جتنی تاخیر ہوگی اس سے ہمیں نقصان ہوگا اب یہ ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جوڈیشری جو ہے یہ کبھی پی ایم ایل این کے غلاف فیصلہ ہی نہیں سکتی اتنا ہزا صاحب تو قید تو با کہہ چکے ہیں اتنا ہزا صاحب کو چھوڑیں گی عدلیہ آزاد ہے اور یہ جو عدلیہ بحالی کی طریق آپ نے ہم نے سب میں مل کے چلائی تھی اس کے بعد پاکستان کی عدلیہ کے فیصلوں سے اختلاف بھی ہوا ہے اختلاف کیا بھی جا سکتا ہے جیسے یوسف زاگلانی صاحب کو جب نکالا گیا تھا میں سیاسی طور پر ان کا مخالف تھا لیکن میں سمجھتا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں تھا میں نے ٹی وی پہ آگے اس وقت بھی کمنٹ کیا تھا لیکن عدلیہ ہمیشہ جو ہے وہ آزاد ہے جب سے وہ تحریک چلی اور چیف جسٹس افتخار صاحب آئے ان کے فیصلوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے آزادی سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا اور وہ روایت چل رہی ہے سو عدلیہ پاکستان کی عالی عدلیہ جو ہے وہ مرکز کی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہیں اور روز ان کے خلاف بھی فیصلے دیتی ہیں اور میریٹ پہ فیصلے دیتی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں بعض وقت زیادتی بھی ہوتی ہے میرے سے زیادتی ہوئی ہے میں ان جاج صاحب کو کیا کہا سکتا تھا لیکن اس کو مجھ پسند تو نہیں آیا میں نے اس کو ماننا ہے فیصلے کو وہ تو بری لائل فرنڈ ان کی سیاسی جدو جہد بھی تو ہے نا نہیں وہ اپنی جگہ ہے ان کو باہر رکھیں میں یعنی آپ کو نہ چیز رائے دے رہا ہوں جو سیاسی ورکر بھی رہا ہوں اور ابھی انلسٹو آپ مانی لے ان کا تو دل ہے جو مرضی کہتے رہے ابھی کہہ رہے تھے آپ مخالفوں میں شامل ہیں شباز ہی پڑھا نہیں شباز ہی پڑھا مخالف ہے میں تانکت ہوگی ہے یہ بڑی پتہ نہیں کہ دی باؤنسر مار دے ہوگا یہ خیل صاحب یہ بڑی اسٹوریکل پولیسی کی ہے کہ آپ گورنمنٹان صلاح رکھو دے فرنڈ گورنمنٹ میں پڑھے رکھو ایک وہ چنگا کئی جو دوسرے پہلا کئی جو اچھا میں آپ سوال کا بھی ضرور دل سلمان رفیق چنگا دے سادر رفیق پڑھا بہت اچھے سادر رفیق صاحب سلمان جڑا ہے نا اس نے اپنی جگہ بنائی ہے وہ آپ پر ڈپینڈنٹ نہیں ہے یہ ٹھیک بہمانتا ہے عارف نظامی صاحب محول یہ ہے ملک میں یہ پسند کریں یا نہ کریں میں کروں یا نہ کروں کہ میاں نوازشیف کی ایک سیاستدان کے طور پر ایک پاکستانی کے طور پر جتنی بدنامی بیزتی اور کھیہ اڑائی گئی ہے یہ ہونا نہیں چاہیے تھا پاکستان کے وہ پرائیم نیسٹر ہیں اس کے لیے ان کو میں مردے الزام ٹھراتا ہوں مسلم لیگ این والوں کو ان کو اس سے امتحان میں نہ ڈالتے تو بہتر تھا لیکن اب وہ ہے یہ سمجھ کی ہے کہ ہم کیس جیت چکے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کا پوائنٹ او ویو شاید یہ ہے بلکہ میں پوچھنے تھا سوال کہ بھئی خان صاحب کی ڈکٹیشن پہ یہ گھر چلے جائیں یہی ان کا مسئلہ گیا دوزار چودہ سے لگے ہوں اس کام پہ نہیں آپ اقلیت میں ہیں نہیں لیکن ہم مجھے ایک بات تھے کہ اگر فرض کریں اس کیس کا فیصلہ واقعی وہ کہتے ہیں میان واشریف کا نام نہیں ہے تو پھر خان صاحب کیا کریں گے خان صاحب نے تو وہی کچھ کرنا ہے جو پہلے جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا کہ رگنگ نہیں ہوئی تو انہیں کوئی خیال آیا تھا کوئی شرمائے تھے وہ وہ اسی شدت اور قوت کے ساتھ الزام لگاتے رہے وہ اپنا کام کرتے رہیں گے انہوں نے کہتے باز آنا جی اچھا یہ ایک اور جو بات یہ نو مجھے بھی نواز شریف شہباز شریف سے یاد آئے آج بھی دونوں بھائی کٹھے تھے اور میاں نواز شریف شہباز شریف صاحب کی تعریف کر رہے تھے شہباز صاحب اکی لیکن لوگ کہتے ہیں ان کے وہ خالفین کہلے ہیں یا یہ پراباگنڈا کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی کوئی الگ رستے میرے نزدیک تو وہ جیسے ایک دوبار آپ کو یاد ہے کہ جب میاں نواز شریف ایکزائل میں چلے گئے تو زیاد شاہد نے گونرہ اس میں یہ سوال پوچھو شرف سے کہ آپ کا شہباز شریف کے لیے سوال پوچھو شریف کے خلاف ہیں انہیں کہا وہ ایک ہی تھیلی کے چھٹے بٹے ہیں میں کو فرق نہیں کرتا ہی ان کے الفاظ تھے تو ان دونوں میں کو فرق ہے نہیں اس کا جواب دیں آپ بڑا ہم ہے آفٹر شاٹ بریگ ملکم بیک جی خواہ صاحب نظام عزا نے کچھ فعلات کیا دیکھئے یہ بات آج سے نہیں برسوں سے کہی جاتی ہے سنی جاتی ہے اور بعض لوگوں کی بڑی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے ایسا رونوہ ہو جائے دو بھائیوں کے بیچ لیکن آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں اور تصویر دونوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی جیسے میں اپنے بھائی کے بغیر مکمل نہیں ہوں باقی جی ایشوز پہ سیاست پہ مجورٹی کے ڈیسیئن مانے جاتے ہیں کبھی قیادت کا فیصلہ مانا جاتا ہے کبھی ساتھیوں کی بات مانے جاتے ہیں نہیں مثلا میں آپ کو ایک ڈیفرنس او اپنینن تو مجھے خود معلوم ہے مثلا شہباز شریف صاحب ایک مرلے پہ حامیت ہے کہ جنرل رحیل شریف کو ایکسنسن دے دینے چاہیے اور میاں نواز شریف کہتے تھے کہ میں ارگز نہیں دوں گا تو یہ ایک ڈیفرنس او اپنینن تو آپ کہہ سکتے ہیں اس کو خواہد سے ڈیفرنس او اپنینن تو ہوتا ہے ڈویین ہوتی ہے پارٹی میں جس پولٹیکل پارٹی میں ڈویین نہیں ہوتی ہے لیکن جو پولٹیکل اور پرسل لائلٹی جو ہے اور میرے خالہ کہ جو میرا اپنا اس پارے میں تجزیہ ہے وہ اس پر راہ میں لینا چاہوں گا کہ یہ ایک دوسرے کے لیے لازم ملضوع میں شہباز شریف ڈیفرنس اوریینٹیڈ نٹی گریٹی منتی انتھک سننا سونے والے اور لیڈ بائی اگزامپل ہیں یہ نواز شریف ایک شاعر کی طرح ہیں اور ذرا ریلیکسٹ آدمی ہیں لیکن سیاسی جو سٹرنٹھ ان کی ہے بڑے سیاسی فیصلے وہ کرتے ہیں ان کو یعنی کرسما بھی ان کا ہے نظامی صاحب یہ ایک اچھی کومبنیشن زبردست کومبنیشن ہے بڑا زبردست کومبنیشن اس پارٹی میں جتنی بھی طاقہ دیا وہ نواز شیف کی ہے وہ اس میں قائدانہ صلاحیت ہے لوگ ان کی وجہتے پارٹی کارکرد کی پارٹی کے بہتر ہے مجھے بھی اجازت دیتے ہیں میرے خالد ان میں بھی کافی انہوں نے سبالہ ہے اس میں بھی مجھے اجازت ہے یہ نواز شریف صاحب بے شک سپریم لیڈر ہے اور ووٹ ان کے نام پر ملتا ہے لیکن شہباز شریف صاحب کا جو رول ہے اس کو الگ کیا جا ہی نہیں سکتا کیونکہ پنجاب میں اگر وہ کر کے نہ دکھاتے تو صرف سیاست پر ووٹ نہیں ملتا سو سیاست اور کام اس کا جو ایک کومبنیشن ہے یہ پھر حالت نہ ملتا ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ ایک جنی ہے اور اگلا بھی نہیں ملے گا کانڈیڈٹ پر کال آپ کے نہیں ملے گا لیکن میں ادھر سے آئی نہیں کہ میں رو رہے نے مر رہے نے وہ کلنہ نہیں جی ادھر دو دو دور شاید دیئے یہ کینڈیڈٹ سے یاد آیا جوید آشمی آپ کے یہ آرے گاہر ہے بلتان آئے تھے ائرپورٹ پہ بھی میاں نواز شریف کو آہ ویلکم کرنے کے لیے ان کو ان کی پرانی خدمات کیا ہی واپس سے میں نے سنا کہ شہباز شریف صاحب تو اس کے حق میں ہے لیکن میاں صاحب نہیں مانتے میں نہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن میں بارال ان لوگوں میں شامل ہوں جو سمجھتا ہوں کہ جعوید آشمی صاحب کو پی ایم ایل این کے اندر آنا چاہیے اور پی ایم ایل این کی قیادت کو ان کو سینے سے لگانا چاہیے مجھے خائز صاحب یہ بھی آخر آخری ایک دو سوال ہیں تو میں غلام حسن صاحب کی اجازت سے میں بھی روائل پلاپ آم گلاپ کا ممبر ہوں اس کا بیڑا گھرک ہو گیا ہے اس کو کچھ کریں یہ سیٹل کریں یہ جو زیادہ معاملہ ہے دیکھیں جی روائل پاپ پہ میرے بھی ان سے بڑے اچھے مراسم رہے ہیں اور میرے ووٹر سپوٹر بھی ہیں جن کے پاس اس کی منیجمنٹ ہے لیکن دوڑ اڑائی سال ہم نے ان کو دیئے تھے انہوں نے میں تین سال سے پیسے نہیں دیئے جو ایگریمنٹ ہے اس میں بہت بڑے پیٹیشنر اساق خاکوانی صاحب ہیں جو پی ٹی آئی میں سپریم کورٹ میں میرے وزیر بننے سے پہلے کے لیکن میں اس پیٹیشن کی حمایت کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ عدالت عظمہ کو اس مقدمے کی سماعت کرنی چاہیے اور فیصلہ دے دینا چاہیے کیونکہ ہم نے جو ہاتھ ڈالا ہے وہ قانون اور رسول کے مطابق ڈالا ہے اور وہ عرب روپے کی جگہ ہے جو تیتیس سال کے نام پہ لی گئی لیکن فارٹی نائن یئر کے اوپر لے لی گئی کوڑی ہیں اس کے بدلے دی گئی ہیں ریلے کو اور وہ بھی پوری نہیں دی گئی یہ نہیں آؤٹ آف کوٹ سیٹلمنٹ کر نہیں لیتے آپ نہیں وہ ہم نہیں کریں گے سر اس لیے کہ آؤٹ آف کوٹ سیٹلمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کوئی ویسٹرن انٹرسٹ ہے اور تمام ٹی وی چینلز پہ چاندے کو چھوڑ کے انہوں نے یہ کیمپین چلائی ہے عدالت ہی فیصلہ کرے گی عدالت تو آپ کو بتائیے کہ فیصلہ جو ہے وہ ڈکریٹس لگ جاتے ہیں کئی کئی دھائیاں لگ جاتی ہیں عدالت کا رول کوئی اور تو لینی سکتے ہیں آپ کوئی عوامی ویو جو ہے سیاسی لیئر جو پیدا کر سکیں گے کس نکتے پر آپ عوام کی طرف جائیں گے الیکچن کی طرف چوئی صاحب بے شمار نکتے ہیں ہمارا کام ہماری کارکردگی جو ماضی کی حکومتوں سے الحمدللہ کہیں بہتر ہے اور پھر ہمارا کام صوبائی حکومت کا جو باقی پروینشل موڈل ہیں سندھ کے اندر اور کی پی کے اندر اس کی انصفت پنجاب کے جو پنجاب کا گورننس کا موڈل ہے وہ ان کی انصفت کہیں بہتر ہے ہم پرفیکٹ نہیں ہیں میں بار بار کہوں گا ہمیں بہت کام کرنا ہے پاکستان مسائلستان ہے لیکن ہماری حکومت نے ساڑھے تین پونے چار سال میں جو کی ہے اس سے پہلے کوئی کر نہیں سکا پوزیٹیف کام کیا ہے تعمیراتی کام کیا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا ووٹر سمجھدار ہے بار بار ووٹ دیتا ہے مجھے بتائیں آپ خود بھی الیکشن پرٹیشن کا شکار ہیں یہ جو الیکشن ریفارمز ایسے لے کے آئیں ابھی آپ نے کل کبھینا میں فیصلے بھی کی ہیں کہ اگلی دفعہ کوئی یہ انگشت نوائی نہ کر سکے کہ الیکشن آنفیر ہوئے ٹرمپ جیت کے بھی کہتا ہے کہ آنفیر ہوئے تو یہ دفعہ ایلیکٹورل ریفارمز تو ساری پارٹیز مل کے کر رہی ہیں اور یقینا پہلے سے کہیں بہتر ہوگا اصلاح کی بنجائشیں مشہ رہے گی لیکن آپ میرے بڑے بھائی ہیں اس کا تعلق مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے جب تک منٹل ایڈوانسمنٹ ہمارے بیچ میں نہیں آئے گی اور ظرف نہیں ہوگا پیدا ہم شکست والا شکست بانے گئی دی بڑے آپ نے اچھے جواب دی ہیں آج اور بڑا مزا ہے آپ سے گفشک رکھا کے ناظرین آپ نے خاجہ سواد رفیق کی رشاعت فکر جو ہیں اس سے مستفید ہوئے ہیں اور انہوں نے بڑی کینڈڈلی سب باتوں کا جواب دیا ہے اور ظاہر ہے کہ اگلا ٹیسٹ ہے وہ الیکشن کا ہی ہے کہ وہ صاف شفاف ہوں اور اسی وقت دودھ کا دودھ اور پانے کا پانی ہوگا خدا حافظ ناظرین کال آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی موسیقی